اسلام علیکم ویرن ویرنیو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کو یوں ہی ہستا مسکراتا رکھے جی آج پینو کی کچن میں ایک سپیشل چیز کوک ہو رہی ہے جی بے حد رسپی مسے دار مولی کے پراتھے وہ بھی بہت ہی سمپل طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم مولیوں کو پیل کر لیتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ آج کل ہم پانی بہت کم پی رہے ہیں اور مولی کے اندر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو آپ اپنی ڈائیٹ پلان میں اس کو لازمی شامل کریں یہ پانی کی کمی بے حد اچھے طریقے سے پوری کرتا ہے سب سے پہلے ہم مولیوں کو اچھے سگریٹ کر لیتے ہیں یعنی قدو کش کر لیتے ہیں میں نے پانچ پراتھے بنانے تھے تو مولی بہت بڑی بڑی تھی تو میرے لیے وہ دو جو ہیں وہ پانچ پراتھوں کے لیے کافی ہیں اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر اس کو نمک لگا کے رکھا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو واش کیا ہے کہ جتنا پانی نکلنا ہے تو وہ اچھے سے نکل جائے کیونکہ ہمیں پیلنگ کے لیے بلکل خوشک ڈرائی مولی کا دکاش کی ہوئی چاہیے ہیں باہر بارش اور ایتی جی بہت اچھا اور مزیدار موسم تھا اور اس موسم میں قراردار پراتھے بہت ہی مزہ آ گیا میں تو اچھا جی جو یہ اب مین سٹیپ ہے اس کو آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنا جی اب ہم نے یہاں پر یہ جو پانی ہے مولی کا اس کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے دبا دبا کر نچوڑ لینا ہے بلکل ہم نے پانی ڈرائی کر لینا ہے اگر آپ ململ کا کپڑا آپ کے پاس ہے تو آپ ساف کپڑے کے اندر مولی کو ڈال کے اس سے بھی اچھے سے نچوڑ سکتے ہیں اس طرح آپ نے تھوڑا تھوڑا مولی لے کر اچھے سے یہ دیکھئے نچوڑ کے سارا پانی نکال لینا ہے ضرب ہی اس کے اندر پانی نہیں رہنا چاہیے پھر ہماری جو فیلنگ ہے ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی یہ دیکھئے کتنے اچھے سے یہ ڈرائی ہو چکا ہے یہ گوندہ باندھی سٹارٹ ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کے جو پراتے ہیں وہ بہت کرنچی بنیں گے کچھ لوگ مولی کو جو ہے یہ فرائی بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا فیلنگ بناتے ہیں تو مولی تو آل ریڈی ہوتی ہی کیا کہتے ہیں کہ سیلڈ ہے تو اس کو میرا نہیں حیال کہ فرائی کرنا چاہیے ایک میں نے میڈیم سائز کا پیاز اس کے اندر اٹ کیا ہے سبز مرچیں اٹ کی ہیں اور سبز دھنیا اچھے جی تھوڑا سے یہاں میں نے زیرہ ڈالا ہے اور اجوائن مست ہے آپ نے تھوڑی سی اجوائن لازمی ڈالنی ہے سرک مرچ میں نے ڈالی ہے باس اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہاں جی اناردانہ تھوڑا سا ڈالا ہے کرنچی کرنچی بنانے کے لیے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے سوری میں بتانا بھول گئی تھی چاٹ مسالہ بھی اس کے اندر میں نے ایڈ کیا تھا ہماری فیلنگ دیکھئے بلکل ریڈی ہو چکی ہے چھوٹے چھوڑے پیڑے بنا لیں آپ اور ان کو روٹی بیل لیں اچھے سے روٹی کی طرح بس آگے سٹیپ بلکل سیمپل اور ایزی ہے تو ایک جو روٹی جو ہم نے بیل لی ہے ایک کے اندر ہم فیلنگ پہلے ایڈ کریں گے اچھی سی یہ دیکھئے فیلنگ ہم اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہے تھوڑا سا اس کے اوپر آئل ڈالیں گے اور دوسری روٹی کی مدد سے ہم سلولی اس کو اچھے سے اس کے اوپر پھیلا لیں گے اور ہاتھ کی مدد سے اس کے کورنر کو اچھے سے ہم لوگ دبا دبا کے بند کر دیں گے اچھا چھے اب بہت ہی آپ نے سلولی ہینڈ کے ساتھ اس کو مزید بیلنا ہے روٹی ٹوٹنے نہ پائی یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے بہت ہی نرم ہاتھوں سے ہم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہوئے توے پر ڈالیں گے اب دیکھیں ایک سائیڈ تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا ہے تب ہم یہاں پر سائیڈ چینج کریں گے بلکل نارمل جس طرح ہم پراتھے بناتے ہیں جو عام روز کے روٹین کے گھر میں بنتے ہیں ہم نے اسی طرح اس کو پراتھے بنا لینا ہے بہت ہی سیمپل وے میں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے پیارے اور مزے کے لگ رہے اور خوشبور بہت ہی پیاری ہے اچھا آپ نے اس میں اجوائن جو ہے وہ سکف نہیں کرنی لازمی ڈال لی ہے یہ دیکھئے بے حد مزدار پراتھے کرنچی ریڈی ہو چکے ہیں جتنے آپ کو چاہیے بلکل اسی میتھڈ سے آپ ون بائی ون بناتے جائیں بہت ہی زبردست بنے تھے سردی میں بارش میں جٹنی کے ساتھ کھائیے اچار کے ساتھ کھائیے اور بچوں کو لازمی کھلائیے وہ حد مزدار ہوتے ہیں آپ نے لازمی گھر میں ٹرائی کرنا ہے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اللہ حافظ